نمسکار سباکت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور آج کرمینلز میں کلینک میں مہلہ کے قتل کا راز پاش ہوگا نشا مکتی کی اندر میں ٹورچر کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں لگا ہے درندگی کا الزام نشا مکتی کی اندر میں تھرڈ ڈگری کا سچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو سابدھان کرتی خبر ہوگی پھیرا گئی ہے سیکس ٹورشن گینگ لیکن شکار کو فاسانے کا انداز اس بار ذرا الگ ہے اور مہادے ویپ کے ایک اور مایہ جال کا ہوگا خلاصہ ضرور دیکھئے کہیں ایسی گینگ کا اگلا ٹارگیٹ آپ تو نہیں ایک کلینک میں مہلہ کی لاش ملی بارداد کے بعد سوئے کلینک کا جاکٹر فرار تھا مہلہ کے گھر والے اسے ڈھونٹتے ہوئے کلینک پہنچے موت کی اس میسٹری کا رازدار کون تھا پوسٹ موچم ریپورٹ سے خلاصہ ہوا کہ کلینک میں مہلہ کا قتل ہوا تھا آخر قتل کون ہے اور قتل کیوں ہوا تھا دیکھتے ہیں موت کی گتھی رازدار کون پوسٹ موٹم ریپورٹ نے کھولا راز ہتیارہ ڈاکٹر کلینک میں قتل اس کلینک کے اندر خوفناک راستفن ہے لوگ بھی حیرت بھری نظر سے کلینک کی طرف دیکھ رہے ہیں دراصر کلینک میں ایک مہلہ کی لاش ملی یہ لاش کس کی ہے؟ موت کی یہ میسٹری آخر کیا ہے؟ سین آف کرائم پر پولیس کی ٹیم پہنچی فورنسک ٹیم بھی سراغ تلاش رہی تھی اس کلینک میں اس جگہ پائل بھی پڑی دکھائی تھی مہلہ کی موت کیسے ہوئی یہ راز راز ہی ہے جسم پر کوئی چوٹ کے نشان نہیں تھے موت کی گتھی علشتی جا رہی تھی ادھر مہلہ کی لاش کو دیکھنے پر گلے میں نشان ضرور نظر آیا آخر یہ نشان کس گناہ کی گواہی دے رہا ہے جانچ کی چاپا کی شیوری ناران کے چندرہ کلینک میں جس مہلہ کی لاش ملی اس کا نام کنیا چوہان تھا سریمتی کنیا چوہان چالیس ورش شیوری ناران کی چندرہ کلینک میں موت ہونے کی سوچنا شیوری ناران تھانے میں پرابت ہوئی ہے اور پولیس اس ماملے میں مر قائم کر کے جانچ میں جھوٹی ہوئی تھی آج پولیس کی ٹیم وہاں موقعے پر پہنچی ڈیڈ باڈی کی پنچنامہ کی ہے ڈیڈ باڈی کی پنچنامہ کے دوران یہ جانکاری آئی کی مریتکہ کے گلے میں خروج کے نیسان تھے جسے یہ آسنکہ پرانبی کروپ سے بھی دلتا جا رہا تھا کہ مریتکہ کے گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی ہے اور وہاں پر موقعے پر سنگرس کے نیسان بھی تھے کیا کنیا چوہان کی موت کے پیچھے ڈاکٹر کہاں تھے کیا ڈاکٹر اس موت کا رازدار ہے ادھا شورٹ پی ایم ریپورٹ سے جو کھلاسا ہوا وہ حیران کرنے والا نکلا دراصل کلینک میں مہلا کا قتل ہوا تھا گلہ دبا کر اس کی ہتیا کی گئی اور ہتیا کا الزام لگا ہے بی ایم ایس ڈاکٹر جیتینر پر کنیا چوہان کو اس کے پریوار والے تلاشتے ہوئے کلینک پہنچے تھے کلینک میں لاش ملی وہاں جا کر اس بات کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر جیتینر اور کنیا چوہان کے بیچ ویواد ہوا تھا کتلی کی وجہ تھی جوپ سے نکالنے پر ویواد کتلی کی واردہ دوپر دو سے پانچ بجے کے بیچ ہوئی تھی پولیس کی مانے تو جب مہلا ویواد کرنے گئی تھی تب وہ نشے میں تھی جوپ سے نکالنے کی بات کو لے کر یہ جھگڑا ہوا اور پھر جھگڑے میں کتل کل سراپیکر مرتکہ آئی ہوئی تھی اور اسی بیچ میں کام سے نکالنے کو لے کر بیواد ہوا اور اسی بیچ کلینک میں ہی گلا دبا کر اس کی ہتھیا کر دیئے پولیسی اس ماملے میں جیتین چندرہ کھلا پر 302 آئی پی سی کا کیس درج کیے ہیں اور پوچھتاچ کر کے اسے جیو ڈیسیل لیمارٹ پر بھیجی گئی ہے کلینک میں کتلی کی واردات رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں جانگی چاپا میں کلاش کشیب کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز 18 مدھر پردیش 36 آگے پڑھتے ہیں نشا مکتی کے اندر میں بھرتی ایک شخص کو اچانک سے اسپتال لے چوایا گیا پیڑت شخص کے گھر والوں کو بتائے بغیر اس کا آپریشن کروا دیا گیا جب پریوار والے اسپتال پہنچے تو پیڑت شخص نے نشا مکتی کے اندر پر خود کے ساتھ ہوئے ٹورچر کی جو کہانی بتائی اسے سن کر سب دنگ رہ گئے جس نے کہا میرے ساتھ درندگی ہوئی ہے پرائیوٹ پارٹ میں لائٹر ڈالا گیا آخر ان سنگین الزاموں کا سچ ہے کیا آئیے کرتے ہیں برطال پکڑتے ہیں برکو باندھے ہیں گمچھے سے باندھے ہیں نائٹ پکڑتا تھا نائٹ پکڑتا تھا تھی ستتفا گر کئی باہر کیا ہوئا لائٹر ہی ڈال دیا برہ برہ لیٹن کے راستے بربرطہ جو دہلا دے ظلم کی کہانی فریادی کی زبانی پہلے یہ سنگین الزام سنیے جو خود پیڑت لگا رہا ہے اور اپنے ساتھ ہوئے ظلم و ستم کی کہانی کو بتا رہا ہے کیسے اس سے ٹورچر کیا گیا کیسے اس کے ہاتھ باندھی گئے پھر اس کے ساتھ درندگی کی گئی اب پراکرتی کھٹی کا سنگین آرو بھی لگا رہا ہے پکڑ دے تھے پھر کو باندھ دے تھے گمچھے سے باندھ دے تھے نائٹ پکڑ دا تھا نائٹ پکڑ دا تھا تھی ستتفا گر کئی باہر کیا ہوئا کب سے آپ کے ساتھ دوسطہ میں کر رہے تھے ابھی ستت یہ ابھی مسلم سے چار چھے مہینے سے چار چھے مہینے سے ہاں لائٹر ہی ڈال دیا پورا لیٹن کے راستے الزام یہ کی پیریت کے ساتھ پچھلے پانچھے مہینے میں رات میں ہیوانیت کی جاتی تھی آرو بھی کی لائٹر بھی پرائیویٹ پارٹ میں ڈالا گیا آخے سنگین الزام کس پر لگا ہے اور یہ پورا ماملہ کیا ہے یہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ریوہ کا یہ نشہ مکتی کیندر ہے یہاں قریب ڈھائی سال پہلے اس پریوان نے علاج کیلئے یا کہے نشہ چھڑانے کیلئے مریض کو بھڑتی کرایا تھا ہر مہینے دیکھ ریک کیلئے بقاعدہ اٹھارہ ہزار روپے دیے گئے میں بولی طبیعت ان کی کیسے ہیں کیسے ہیں تو بولے بلکل ٹھیک ہیں اچھے سے ہیں آپ کوئی ٹینسان نہ لے کسی پرکار سے ہم لوگ ہیں پھر بولے کہ اس سے ہمیں تھوڑا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہم لوگ ان کو ڈاکٹر کے یہاں دکھوانے کا سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے آج ہی لے جائیں دکھوانے تو میں سوچی کہ ٹھیک ہے بولی کی ہو گیا میں سوچی کہ ہو گیا ہوگا ہلکا پھرکہ درد کسی پرکار کا الزام ہے کہ جب گھر والے ملنے کے لیے کہتے تو انہیں ملنے نہیں دیا جاتا یہ کہا جاتا کہ ابھی الاج چل رہا ہے لیکن 29 اکٹوبر کو جب گھر والوں کو پتا چلا کہ پیرت کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے اور ان کی اجاجت کے بینا پیرت کا آپریشن کرا دیا گیا کلی ہم کو پتا چلا یہاں بھی کچھ ہوا ہے میرے کو تو یہ مانا تسکری جو بولتے human trafficking اس کا پورا وہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو آپریشن ہوا بینہ پریبار کی سہمتی کے ہوا ہے اور ان سے کبھی پریبار کو ملنے نہیں کیا گیا پرتی ماہ 18,000 روکے ان کی دیو لیے لیے جاتا تھا پھر 29 تاری کو اچانک فون کی سام کو سات بجے بولے کی جو میں کل بولا تھا کہ آپ کے پتی کو دکھوانا ان کے پیٹ میں درد ہے تو ان کے پیٹ میں گلٹی تھی تو ہم لوگوں نے اپریشن کروا دیا تو میں آسید میں پڑ گئی میں بولی کیسے کیسے اپریشن ہو چلا ظلم ستم کی جو کہانی پیڑی نے بیعا کی وہ پریوار والوں کے لیے خوش اڑانے والی تھی الزام نشا مکتی کین کے سنچالک اور کرمچاریوں پر لگا ہے پریشن نے بتائے کہ پریشن مکتی کرت اور کچھ مارپیٹ کی گھٹنا کرم وہاں پہ کیا گیا ہے پلیس نے ماملہ درس کلیا ہے آخرین سنگین الزام کا سچ کیا ہے جاچ جاری ہے ان آروپے سے یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کی یہ نشہ مکتی کیند رہے یا ٹارچر کارڈ کیا ایسے نشہ مکت ہو کا بھارت ستنا میں شیوندر سنگھ بگھیل کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش تیس گر انجان ویڈیو کال والے بلیک میلر لوٹیرے ایک بار پھر سیا گئے جس گینگ نے اب ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے شکار کو پھسانے کا یہ گینگ اب رازی نام افر بھی دے رہا ہے آخر وہ نیا طریقہ ہے کیا دیکھئے یہ خلاص ساتھ وہ انجان ویڈیو کال پہلے ویڈیو کال پہلے درٹی پکچر بلیک میلر نے دیا رازی نام کا آفر بدنامی کا ڈر دکھائیں گے جو ڈر آس سمجھو فس گیا پھر آ گئی سیکس ٹراشن گینگ سائیبر فروڈ کا یہ طریقہ نیا نہیں ہے بس کردار بدلتے ہیں جگہ بدلتی ہے اور دہشت دکھانے والے بدل جاتے ہیں لیکن سیکس ٹراشن گینگ کا ہتھیار شکار کا ڈر فائدہ اٹھاتی ہے بدنامی کا ڈر دکھا کر گولیر گولیر ایک شاتر سیکس ٹراشن گینگ کا شکار ہوا جسے رات میں ویڈیو کال آیا تھا انجان نمبر سے آئی اس کال پر لڑکی بات کرنے لگی اور پھر آپتی جنک حالت میں آگئی اس کے بعد کال کٹ ہوا اور اس کے بعد اسی گینگ کے آروپی نے خود کو کرائم بران سے ہو نہ بتایا جس نے شاتر کو کہا لڑکی نے تمہارے خلاف شکایت کی ہے شکایت یہ کہ لڑکی کو نیوڈ چیٹ کرنے کے لیے تم مجبور کیا ہے اس کے بعد رازی نامہ کے ایوز میں ایک لاکھ روپے مانگے مول بھا ہوا تو دس ہزار تک معاملہ جا پہنچا تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے میں اس کو جانس بھی لی لیا ہے اور میں ایسے ابھی سبھی جو سوشل میڈیا کو اپیوگ کرتے ہوں فریادی شاتری نے روپے دینے سے انکار کیا تو ویڈیو وائرل کرنے اور بدنامی کا ڈر دکھایا گیا ایسی کوئی بھی اگر آپ کے پاس سائیبر فراڈ ہوتا ہے دھوکہ دڑی ہوتی ہے کسی بھی مادیم تے آپ دھوکہ دڑی ہوتی ہے تو آپ سمبند سائیبر تھانے سمبند پولیس تھانے میں کمپلینٹ آور سکر کر رہیے ایسے انجان ویڈیو کال سے ساو دھان سیتین مدھر پردیش چھتیس گر اور اسی کے ساتھ آج کرمینلز میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن آپ رکھی اپنا خیال سمسکار